ایلو ناظرین تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو جلدہ جلد مل سکے شکریہ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین شادیاں تلخ طریقوں سے ختم ہوتی ہیں اور جب آپ عوامی شخصیت ہوتے ہیں تو چیزیں واقعی مشکل ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت سے لوگ آپ کی روز مرہ کی زندگی اور شخصیت کو دیکھتے ہیں اور بعض اوقات آپ کے فیصلوں کی بے دردی سے جانٹ پرتال کی جاتی ہے اس طرح ایک نئے رشتے میں شامل ہونے سے رائے آما کی ایک نئی لہر بھی آتی ہے اور ستارے ہمیشہ چیزوں کو خوش اسلوبی سے سنبھال نہیں پاتے یہ چند بڑے نام ہیں جن کی دوسری شادیاں سوچل میڈیا پر وائرل ہوئیں اور اچھے طریقے سے نہیں ہوئیں گزشتہ چند سالوں میں پاکستانی مشہور شخصیات کی دوسری شادیاں وائرل ہوئیں ہیں ماضی میں شادیوں اور طلاقوں کا اعلان بڑے پیمانے پر ستاروں کی جانب سے کیا جاتا تھا لیکن نئے دور کے آنے کے ساتھ ہی ستارے کم عمری میں ہی شادیوں کا اعلان بھی کرتے رہتے ہیں وہ یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ اگر چیزیں کام نہیں کرتی اور طلاق ہو جاتی ہے پچھلی دوہائی میں کئی بڑے ناموں نے بھی دوبارہ شادیاں کی ہیں اور ان کی دوسری شادیاں شہر کا چرچہ بن گئی ہیں ایسا کہ ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں پاکستانی مشہور ایکٹر فیروز خان کے بارے میں فیروز خان پاکستان کے ایک بڑے اسٹار ہیں اور انڈسٹری میں ان کا کافی اثر سرخ ہے اس کی شادی پہلے سیدہ علیظہ سلطان سے ہوئی تھی اور اس جوڑے کے دو بچے تھے اس کی طلاق انتہائی بدصورت انداز میں ہوئی بچوں کی تحویل میں آنے والی لڑائی کے لیے مبینہ جسمانی استحصال کی تصویریں جاری ہیں انہوں نے اب سب کچھ تیہ کر لیا ہے اور جب انڈسٹری نے شروع میں فیروز خان سے کنارہ کشتی اختیار کی تھی اس نے انہیں کھلے بازوں کے ساتھ واپس لے لیا ہے کیونکہ ان کی بہت بڑی فین فالونگ ہے جس میں محسن عباس حیدر کی کمی تھی